سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز الیکونٹ ادب الیکونٹ ادب ایکسٹراز سوڈ آف حق چینل اور اتحاد الانسار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے ان سب کا متعلیہ ہمارے پلیلیس سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوستوں احباب میں شیئر کرتے رہیں اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ابلی کا صدیوں کے سکوت میں لپٹی ایک حسین داستان مصنف اسلم راہی ایم اے اپیسوڈ 199 ادھر رومنوں اور ایرانوں کی یہ حالت تھی کہ رومنوں کا شہنشاہ مورز بنا ہوا تھا جبکہ ایران میں نوشیروان کے بعد اس کا بیٹا ہرمز تخت نشین ہوا تھا ہرمز نے انانے حکومت سمحالتے ہی اپنے لشکروں کو منظم کرنا شروع کر دیا اور رومنوں کے ساتھ اس نے جنگوں کا آغاز کرنا چاہا ایسے ہی جیسے اس کے باب نوشیروان نے کیا تھا ہرمز اور رومن شہنشاہ مورز کے درمیان ایک دو جنگیں ہوئی بھی لیکن ان کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہ نکلا لہذا دونوں نے آپس میں صلح کی گفت و شنید کرنا چاہی رومنوں کی خواہش یہ تھی کہ قلعہ دارہ ایرانیوں کے حوالے کر دیں اور اس کے عوض ایرانیوں سے ارزانین کا قلعہ حاصل کر لیں تاکہ اس کے تبادلے کے باعث آنے والے دور میں دونوں سلطنتوں کے درمیان امن و سکون قائم رہے چنانچہ اس سعودے کے لئے مذاکرات ہوئے لیکن حیرمز کے نزدیک یہ سعودہ خسارے کا تھا اس لئے یہ گفت و شنید ناکام رہی اس ناکامی کی خبر جب رومن شہنشاہ مورز کو ہوئی تو وہ سخت برہم ہوا اور اس نے اپنے چھاپا مار دستے فوراً ایرانی سرحد کی طرف روانہ کر دیئے جنہوں نے سرحد عبور کر کے بین النہرین میں او دھم مچا دیا تھا انہوں نے بستیوں شہروں کو لوٹا ویران کیا اور آگ لگا کر تباہ و برباد کر دیا ان علاقوں میں چونکہ اس وقت کوئی ایرانی لشکر نہ تھا لہذا کوئی بھی قوت رومنوں کی رہن نہ رکھ سکی اور رومن اپنی مرضی سے ہر شہر ہر قضبے کو لوٹے اور برباد کرتے رہی رومنوں نے آس پاس کے علاقوں کی فصلوں کو تباہ و برباد کر دیا دیہات کو خوب نقصان پہنچایا ایرانی علاقوں کی استباہی اور بربادی سے رومن شہنشاہ مورس کا خوب حوصلہ بڑھا اور اس نے بڑی تیزی سے ایک بحری بیڑا تیار کرنا شروع کیا تاکہ اس بحری بیڑے کو بھی ایرانیوں کے خلاف حرکت میں لائی جائے آخر جلد ہی رومن شہنشاہ مورس ایک بحری بیڑا منظم کرنے میں کامیاب ہو گیا اور اس بحری بیڑے کو اس نے سرکیٹیم کی بندرگاہ پر لا کھڑا کیا ایسا کرنے کے بعد رومن شہنشاہ مورس نے ریگستان عرب کے قبائل کو ساتھ ملانا چاہا تاکہ ان کی مدد سے ایرانیوں پر حملہ آور ہو اور انہیں بترین شکست دے پھر عربوں کے ساتھ گفتو شنید میں مورس کو کسی حد تک کامیابی ہوئی بھی تھی لیکن بعد میں عربوں نے رومنوں کا ساتھ چھوڑ دیا اور غیر جانبدار ہو گئی اپنے ان علاقوں کی تباہی اور بربادی کا بدلہ لینے کے لیے ہرمز نے ایک کافی بڑا لشکر ترتیب دیا اور ایرانی علاقوں کا انتقام لینے کے لیے اس لشکر کو رومنوں کے شہر قسطنطنیہ کی طرف روانہ کر دیا لیکن اس ایرانی لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے رومن شہنشاہ مورس بزاتے خود ایک لشکر کی کمانداری کرتا ہوا مقابلے پر اتر آیا اور ایرانی لشکر پر حملہ آور ہو کر اسے مار بھگایا اس طرح ایرانی شکست اٹھا کر بھاگ گئے اور اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکی اسی سال رومن لشکر میں کچھ بغاوت کی خبریں ملیں جس سے ایرانیوں نے فائدہ اٹھانا چاہا پھر ایسا ہوا کی ایرانی شہنشاہ ہرمز نے ایک بہت بڑا لشکر ترتیب دیا اور اس لشکر کو اس نے ارزانین کے اطراف میں جمع کر دیا تاکہ ارزانین قلعے کے پاس جمع ہو کر یہ لشکر پیش قدمی کرے اور رومن علاقوں میں داخل ہو کر ایسی ہی تباہی اور بربادی کا کھیل کھیلی جیسا اس سے پہلے رومن ایرانی علاقوں میں کھیل چکے تھی ادھر رومن شہنشاہ مورز کو بھی یہ خبر ہو گئی تھی کہ ایرانیوں نے ایک بہت بڑا لشکر ارزانین قلعے کے اطراف میں جمع کر لیا ہی لہٰذا اس نے بھی ایرانیوں کو مار بھگانے کے لیے ایک لشکر روانہ کر دیا رومنوں کے لشکر کی تیداد زیادہ تھی اور انہیں امید واسق تھی کہ وہ ایک بار پھر ایرانیوں کو شکست دے کر ارزانین کے خیلے سے مار بھگائیں گے لیکن رومنوں کی بدقسمتی کہ ارزانین کے اطراف میں جو دونوں قوموں کے درمیان ہولانگ جنگ ہوئی اس میں رومنوں کو بترین شکست ہوئی اور دو ایرانی فتح مند ہو کر نکلے بھاگتے ہوئے رومنوں کا ایرانیوں نے دور تک تاکب کیا تھا اور ان کا خوب قتل عام کیا رومنوں کو مار بھگانے اور انہیں شکست دینے سے ایرانی لشکریوں کے حوصلے خوب بڑھ گئے یہ شکست اٹھانے کے بعد رومن شہنشاہ مورس چین سے نہیں بیٹھا بلکہ اس نے اس شکست کا انتقام لینے کے لیے اندر ہی اندر اپنی تیاریاں اروج پر پہنچا دی جب اس کی جنگی تیاریاں مکمل ہو گئیں تب وہ ایک بہت بڑے لشکر کو حرکت میں لائیا ایرانیوں کو بھی اس رومن لشکر کی نقل حرکت کا علم ہو چکا تھا لہٰذا انہوں نے بھی اپنے لشکر کو آگے بڑھایا مارٹلو پولیس کے مقام پر رومن اور ایرانی لشکر ایک بار پھر ایک دوسرے کے سامنے صف آرہا ہوئے مارٹلو پولیس ان دنوں ایرانی حکومت کے قبضے میں تھا اس قلعے کے باہر رومنوں اور ایرانیوں کے درمیان پھر حولناک جنگ ہوئی بدقسمتی سے اس جنگ میں ایرانیوں کو بترین شکست ہوئی رومنوں نے ایرانیوں کا نہ صرف یہ کہ خوب قتل ایام کیا بلکہ آگے بڑھتے ہی بھی انہوں نے ایرانیوں کے قلعے مارٹلو پولیس پر بھی قبضہ کر لیا تھا رومن شہنشاہ موریس نے ایک بار پھر اپنی شکست کا انتقام لینے کا تہیہ کر لیا تھا اس نے اپنے لشکروں کا سپیہ سالار ایک جرنل فلیپیکس کو بنایا اور فلیپیکس کو حکم دیا کہ وہ ایرانیوں پر حملہ آور ہو جائی اور ان سے اس کا قلعہ مارٹلو پولیس پھر چھین لے رومن جرنل فلیپیکس ایک جرار لشکر لے کر مارٹلو پولیس کی طرف بڑھا اور قلعے پر حملہ آور ہو گیا ایرانی لشکر ابھی تک وہیں تھا دونوں لشکروں کے درمیان حولناک جنگ ہوئی رومن جرنل فلیپیکس نے اس قلعے کو حاصل کرنے کی سرطور کوشش کی لیکن اسے ناکامی ہوئی ایک مرتبہ پھر مارٹلو پولیس کے باہر رومنوں اور ایرانیوں کے درمیان ایک حولناک جنگ ہوئی تھی اور اپنے بچے کچھے لشکر کو لے کر رومن جرنل فلیپیکس بھاگ کھڑا ہوا اب رومنوں کی اس شکست سے رومن شاہنشاہ موریس کو ایسا غصہ آیا اور اتنا دکھ ہوا کہ اس نے اپنے سپیہ سالار فلیپیکس کو معذول کر دیا تھا اور اس کی جگہ اس نے اپنے لشکر کا سپیہ سالار منٹیولیس کو مقرر کر دیا اور ایک اور جرنل ہرکیولیس کو اس کا نائد مقرر کر دیا یہ سارے انتظامات کرنے کے بعد رومن شاہنشاہ موریس نے اپنے لشکر کو بینون نہرین پر حملہ آور ہونے کا حکم دیا اور اپنے دونوں جرنلوں کو منٹیولیس اور ہرکیولیس کو حکم دیا کہ وہ ایرانیوں کے شہر نصیبین پر حملہ آور ہوں اور ہر حالت میں اسے فتح کرنے کی کوشش کریں دوسری طرف ایرانی بھی جوکس تھی رومنوں سے پہلے ہی وہ نصیبین کے نوہ میں کھولے میدانوں میں پہنچ چکے تھی تاکہ رومنوں کی راہ روک سکیں نصیبین سے باہر ایک بار پھر دونوں افواج کے درمیان حولناک جنگ ہوئی اس جنگ میں رومن جرنل کو منٹیولیس کو بترین شکست ہوئی اور اس نے بڑی مشکل سے میدان جنگ سے بھاگ کر اپنی جان بچائی تھی ایرانیوں نے اس جنگ میں رومنوں کا خوب قتل عام کیا تھا مورس حار ماننے والا نہیں تھا اس نے ایک اور لشکر مہیا کیا اور سارے لشکروں کا کماندار اس نے ہرکولیس کو بنوا دیا ایک بار پھر رومنوں اور ایرانیوں میں جنگ ہوئی لیکن اس جنگ کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا تاہم اس جنگ میں ایرانی جرنل مارا گیا جس سے ایرانیوں کے حوصلے پست ہوئے اور وہ پسپا ہو گئے اور رومنوں نے ایرانیوں کی اس پسپائی کو اپنی فتح پر معمور کیا بینن نہرائن شہر میں نیسے بین کے اطراف میں ایرانیوں اور رومنوں کے درمیان آئے دن مقابلے شروع ہو گئی تھی صورتحل یہ تھی کہ کبھی ایرانی پیش قدمی کرتے ہوئے رومن علاقے میں گھس جاتی اور کبھی رومن پیش قدمی کرتے ہوئے ایرانی علاقوں میں گھستے اور تباہی اور بربادی مچاتے اور کوئی بھی ایک دوسرے کے سامنے جھگنے کے لیے تیار نہ تھا نہ ہی کسی کو فیصلہ کن شکست ہوئی اور نہ ہی کوئی فیصلہ کن فتح حاصل کرنے میں کامیاب ہوا اسی دوران شمال سے ایک اور مصیبت توفان کی شکل میں اٹھ کھڑی ہوئی یہ توفان شمال سے نمدار ہونے والے ترک تھے جو اپنے بادشاہ ساوا کی سرکردگی میں شمالی برفستانوں سے نکل کر جنوب کی طرف بڑھ رہی تھی یہ ترک آندھی اور توفان کی طرح جنوب کی طرف بڑھ ہی تھی سب سے پہلے ان کے سامنے بلخ شہر آیا بلخ شہر اپنی فصیل کی وجہ سے بڑا مضبوط اور ناقابل تسخیر خیال کیا جاتا تھا لیکن یہ ترک ایسے خونخوارانہ انداز میں بلخ شہر پر حملہ آور ہوئے تھے کہ بلخ شہر کو انہوں نے فتح کر کے اس پر قبضہ کر لیا اس کے بعد انہوں نے پیش قدمی کی اور ایرانی سلطنت کے اندرونی حصوں کی طرف بڑھے تھی جب یہ خبریں ایرانیوں اور رومنوں کو ہوئیں تو وہ آپس کی لڑائی بھول بیٹھی ایرانیوں کو یہ فکر تھی کہ ترک بلخ شہر کو فتح کرنے کے بعد ان کے اندرونی علاقوں کی طرف بڑھے ہیں رومنوں کو یہ فکر مند لاہق بھی کہ کہیں ترکوں کا کوئی اور گروہ دریائے دنوں کی سمت سے قسطنطنیہ پر حملہ آور نہ ہو جائی لہذا انہوں نے ایرانیوں کے مقابلے سے اپنی لشکریوں کو قسطنطنیہ کی طرف سمیٹ لیا تھا ایدھر حملہ آور ترکوں کا بادشاہ ساوا بڑی تیزی سے بلخ کو فتح کرنے کے بعد ایرانی سلطنت کے اندرونی حصوں کی طرف پیش قدمی کرتا چلا جا رہا تھا اس صورتحال میں ہرمز نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا پھر وہ کسی مناسب سپہ سالار کی تلاش اور جستجوں میں لگ گیا جو لشکر کی کمانداری کرتے ہوئے حملہ آور خونخور ترکوں کو روک سکی آخر تگودو اور سوچ بچار کے بعد ایران کے شہنشاہ ہرمز کی نگاہیں ایک جرنیل بہرام چوبین پر جم گئی تھی یہ بہرام چوبین انتہا درجے کا بہدر مخلص جفاکش اور نامور جرنیل تھا ہرمز نے اسے اپنے لشکروں کا سپہ سالار اعلیٰ مقرر کر دیا تھا اس بہرام چوبین کا تعلق ایران کے مشہور خاندان مہران سے تھا اور یہ ان دنوں آزربائیجان کا حاکم تھا اپنے لشکروں کا سپہ سالار بنانی اور ترکوں کی راہ روکنے کے لیے ہرمز نے بہرام چوبین کو آزربائیجان سے طلب کیا اور اسے ایران کے سارے لشکروں کا سالار اعلیٰ مقرر کیا پھر اس کی کمانداری میں ایک لشکر دے دیا گیا اور اس کے ذمہ یہ کام لگایا کہ وہ حملہ اور ترکوں کی راہ روک دی ایران کے شہنشاہ ہرمز کا حکم ملتے ہی بہرام چوبین آزربائیجان سے مدائن پہنچا اس کے تحت کام کرنے کے لیے ہرمز نے جو لشکر تیار کیا تھا بہرام چوبین نے اس لشکر کا جائزہ لیا پھر اپنے لشکر کو لے کر وہ ترکوں کی رہ روکنے کے لیے روانہ ہوا آخر بہرام چوبین اور ترکوں کے بادشاہ ساوا کے درمیان حول نگ جنگ ہوئی اس جنگ میں بہرام چوبین کی خوش خسمتی اور ترکوں کی بدخسمتی تھی کہ لڑائی کے درمیان ترکوں کا بادشاہ ساوا مارا گیا اور ترک پسپا ہوئی ترکوں کے بادشاہ ساوا کا بیٹا جس کا نام پرمودا تھا وہ ان دنوں بے قند شہر میں مقیم تھا اسے جب خبر ہوئی کہ ترکوں کو شکست ہوئی ہے اور ایرانیوں کے ساتھ جنگ میں اس کا باپ مارا جا چکا ہی تو وہ تازہ دم لشکر لے کر ایرانیوں کے مقابلے میں آیا تاکہ ایرانیوں سے ترکوں کی شکست اور اپنے باپ کے قتل کا انتقام لے سکے ایک بار پھر ترکوں اور ایرانیوں کے درمیان حول نگ جنگ ہوئی لیکن ترکوں کی بدقسمتی کے آئین اس موقع پر جبکہ ترک فتح مند دکھائی دے رہے تھی اور ایرانیوں کو شکست ہونے والی تھی ایک ایرانی دستہ حرکت میں آیا اور انہوں نے ترکوں کے نئے بادشاہ پرمودا کو گرفتار کر لیا ترکوں کے بادشاہ پرمودا کا گرفتار ہونا تھا کہ ترک میدان سے جی چورا تہوے فرار ہو گئے ایرانیوں نے تاقب کر کے بھاگتے ہوئے ترکوں کا خوب قتل عام کیا فتح میں بہرام چوبین کو لا تعداد مال غنیمت ہاتھ آیا مال غنیمت کی جو اشیاء بادشاہ کے لائق تھی وہ بہرام چوبین نے ہرمز کو مرکزی شہر مدائن میں روانہ کر دی تھی باقی سارا مال غنیمت اور ضروع جواہرات جو کچھ اس کے ہاتھ لگا وہ سارا اس نے اپنی لشکریوں میں تقسیم کر دیا تھا اپنی اس کارگزاری سے بہرام چوبین اپنی لشکر میں بہت مقبول ہو گیا بہرام چوبین کے مقابلے میں جب ترکوں کو نہایت تباہ کن شکست ہوئی تو اس سے بہرام چوبین کی بہدوری اور جانیساری کی شہرت ایران کے طول و عرض میں پھائل گئی تھی ایران میں بہت کم سالار ایسے ہوئے ہوں گی جن کو اس قدر جلدی مقبولیت حاصل ہوئی جتنی بہرام چوبین کو ہوئی تھی بلاخر بہرام چوبین کی یہی مقبولیت اس کی بربادی کا معجب بنی اس لیے کہ ایران کے بادشاہ ہرمز کو بہرام کی یہ مقبولیت گوارا نہ ہوئی بہرام کی اس مقبولیت کو کم کرنے کے لیے ایران کے شہنشاہ ہرمز نے ایک قدم اٹھایا کہ اس نے بہرام چوبین کو رومانوں کے شہر لازکہ پر حملہ آور ہونے کا حکم دے دیا اس حکم سے ہرمز کا مقصد یہ تھا کہ اگر اس جنگ میں بہرام چوبین کو فتح ہوئی تو حکومت ایران کی عظمت میں خوب اضافہ ہوگا اور رومانوں پر ایرانیوں کا روب اور دب دب آچھا جائے گا اور آئندہ رومان ایران پر حملہ آور ہونے کے لیے مشرق کا رخ نہ کریں گی اور اگر اس جنگ میں بہرام چوبین کو شکست ہوئی تو بہرام کی مقبولیت ختم ہو کر رہ جائے گی اس طرح ایران کا شہنشاہ ہرمز دھوری چال چل رہا تھا حضب الحکم بہرام چوبین لشکر لے کر لازکہ کی طرف بڑھا لیکن رومانوں کو پہلے ہی ایران کے شہنشاہ ہرمز کے ارادوں اور چوبین کے لازکہ کی طرف پیش قدمی کی خبر مل چکی تھی لہذا جس قطر لشکر بہرام چوبین لے کر لازکہ کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا اس سے کہیں بڑا لشکر رومانوں نے لازکہ کا دفاع کرنے کے لیے لازکہ میں جمع کر لیا تھا آخر لازکہ سے باہر رومانوں اور ایرانیوں میں ہولناک جنگ ہوئی بہرام نے اپنی پوری کوشش کی کہ روایتی بہدری جورتمندی شجاعت کے جوہر دکھاتے ہوئے رومانوں کو شکست دے سکے لیکن اس کی بدقسمتی کہ وہ ایسا نہ کر سکا اس لیے کہ اس کے لشکر کی اگلی صفوں کے پاؤں جم نہ سکے اور اس کے لشکر کی اگلی صفیں بری طرح مجروح ہو کر پسپا ہوئی تھی اس سے لشکر میں افرات افری پھائل گئی اور ایرانی میدان جنگ سے فرار حاصل کرنے لگے اس طرح لازکہ کے باہر رومانوں کے ہاتھوں چوبین کو شکست ہوئی ہرمز بہرام چوبین کی مقبولیت سے پہلے ہی ناخوش تھا اب جو اسے لازکہ میں رومانوں کے ہاتھوں شکست ہوئی تو وہ غیز و غضب میں بھڑک اٹھا اور اس نے اپنے عمرہ کے سامنے چوبین پر ترہا ترہا کی بہتان تراشیان کی اور اپنے عمرہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا بہرام نے لازکہ کے میدان میں جانبازی شجاعت جرعتمندی اور حب الوطنی سے گریز کی ملک و قوم کا فرض جو اس پر آئید ہوتا تھا اسے انجام دینے میں اس نے کوتا ہی کی اپنی اور اپنے اہل لشکر کی جانوں کو ملک کی آبرو پر ترجیح دی یہ وہ الفاظ تھے جو ہرمز نے بہرام چوبین سے متعلق اپنے عمرہ سے کہے تھی پھر بہرام چوبین کو مزید زلیل اور رسوہ کرنے کے لیے ہرمز نے ایک اور قدم اٹھایا اور وہ یہ تھا کہ ہرمز نے چند قاسدوں کے ہاتھوں بہرام چوبین کی طرف ایک توق اور ایک ٹکلا روئی اور عورت کا لباس بھیجا ساتھی قاسدوں کے ساتھ بہرام چوبین کے نام ایک تزلیل آمیز مراصلہ بھی ارسال کیا جس کا مضمون کچھ یوں تھا رومیوں کی ہاتھوں لازکہ کی نوہ میں شکست کھانے کے بعد جو خیانت تم نے کی ہے اس کے سلے کی طور پر تم ہی یہ توق بھیجا جا رہا ہے اسے تم اپنے گلے کی زینت بناو ٹکلا عورتوں کے استعمال کی چیز ہے اور تم ان سے بھی بتر ہو بہرام کے پاس جب ہرمز کے ایلچی پہنچے تو اس نے ہرمز کا مراصلہ پڑھا اور تخفے قبول کر لیے دوسرے دن اس نے ہرمز کا بھیجا ہوا توق اپنے گلے میں پہنا روئی اور عورت کا لباس لے کر لشکر کے سامنے آیا لشکر میں جو عمرہ اور چھوٹے سالار تھی انہوں نے جب اپنی سپہ سالار بہرام چوبین کو اس حالت میں دیکھا تو وہ بڑے حیران اور پریشان ہوئی بہرام چوبین سے انہوں نے اس حالت کی وجہ پوچھی تو بہرام چوبین نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا یہ میری جانی ساری شجاعت اور وفاداری کا صلاح ہے میں نے ایران کے لشکر کے لیے کیا نہیں کیا میں چاہتا ہوں ان تحفوں کو تم بھی دیکھ لو اور اس کے ساتھ ہی بہرام نے اپنے سارے فوجیوں کے سامنے وہ پیغام بھی پڑھ کر سنایا جو ایران کے شہنشاہ ہیرمز نے اس کے نام بھیجوایا تھا یہ پیغام سن کر اہل لشکر کے دل آزردہ اور آنکھیں آپ دیدہ ہو گئیں پھر وہ بے ایک وقت کہہ اٹھیں کہ اگر آپ کی وفاداریوں اور جانی ساریوں کا ایران کے شہنشاہ کی نگاہوں میں یہ صلاح ہے تو پھر ہمیں تو ایران کا شہنشاہ اس سے زیادہ بتر اور زلیل کرے گا لہٰذا ہم علیل اعلان ایسے بادشاہ سے اپنی بیزاری کا اظہار کرتے ہیں بہرام چوبین نے جب دیکھا کہ لشکر اس کے ساتھ ہے تو اس نے ایران کے بادشاہ ہیرمز کے خلاف علام بغاوت بلند کرنے کا تہیہ کر لیا اب اسے ڈر تھا تو ہیرمز کے بیٹے خسرو پرویز کا جو رے شہر کا حاکم تھا اور وہیں قیام کیے ہوئے تھا لہذا بہرام چوبین نے باپ کو بیٹے سے بدگمان کرنے کے لیے یہ تدبیر اختیار کی کہ رے میں خسرو پرویز کے نام کے فرضی سکھے جاری کروا دیئے اور سعودہ گروں کے ہاتھوں مدائن روانہ کر دیئے یہ سکھے جب ایران کے بادشاہ ہیرمز تک پہنچے تو اس نے سعودہ گروں کو بلوا بھیجا جو انہیں مدائن لائے تھے ہیرمز نے ان سعودہ گروں سے دریافت کیا کہ یہ سکھے کہاں سے لائے ہو تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ سکھے رے میں خسرو پرویز نے اپنے نام سے جاری کیے ہی چونکہ یہ سکھے انہیں شہزادہ ولی اہد نے دیئے ہی لہذا ہم یہ سکھے لینے سے انکار نہ کر سکیں جو اب حکم ہو وہی کیا جائے گا ہیرمز ان سعودہ گروں کا جواب سن کر سخت برہم ہوا سکھے جاری کرنے سے متعلق اس نے اپنے بیٹے خسرو پرویز سے استفسار کیا ہیرمز کے بیٹے خسرو پرویز نے ہر چند اپنی بے گناہی کا اظہار کیا لیکن ایران کے شہنشاہ ہیرمز کو اپنے بیٹے خسرو پرویز کی کسی بات پر یقین نہ آیا آخر خسرو پرویز باپ کی سخت گیری سے ڈر کر آزربائیجان کی طرف چلا گیا یہاں پہنچ کر وہ مزید خوف زدہ ہوا اور خوف سے بچنے کے لیے اس نے ایران کے سب سے بڑے آتش قدے آزر گشت میں پناہ لے لی ہیرمز کو قیال تھا کہ خسرو پرویز کے دونوں مامو بندوی اور سلطان چونکہ اس کے بیٹے خسرو پرویز کے ساتھ ہی قیام کی یہ ہوئے تھے لہذا وہ بھی اس کے بیٹے کی سازش میں برابر شریک ہیں لہذا اس نے اپنے بیٹے خسرو پرویز کے دونوں مامو یعنی بندوی اور بستان کو گرفتار کر لیا اور انہیں زندان میں ڈال دیا اب حالات سارے کے سارے بحرام چوبین کے حق میں جا رہی تھی اسے خدشہ تھا کہ شہنشاہ ایران ہیرمز کا بیٹا خسرو پرویز اس کے خلاف کا روائی کرے گا لیکن اب اس نے اپنی چال چلتے ہوئے دونوں باپ بیٹے کے درمیان نفرت کی ایک دیوار کھڑی کر دی تھی خسرو پرویز جس سے بحرام چوبین خائف تھا اپنے باپ سے الگ ہو کر آزاربائجان میں گوشہ نشین ہو چکا تھا اس کے علاوہ سارا ایرانی لشکر بحرام کا دم بھرتا تھا اس پر مزید یہ ہوا کہ بینو نہرین میں جس قدر لشکر تھا وہ بھی وہاں سے کوچ کر کے بحرام چوبین کے ساتھ آمیلا تھا اب بحرام چوبین نے جب دیکھا کہ حالات سارے کے سارے اس کے لیے سازگار ہو گئی ہیں تو وہ ریش شہر میں آیا اور یہاں اس نے علا میں بغاوت بلند کر دیا شاہی لشکر پہلے ہی باٹشاہ سے بددل تھا سب کے دلوں میں شہنشاہ ہرمز کی ہر دل عزیزی باقی نار رہی تھی ادھر باٹشاہ فوج کی وفاداری سے بھی محروم ہو گیا ادھر ریایہ کی ہمدردیاں بھی ختم ہو گئیں ہر طرف سے ایران کے باٹشاہ ہرمز کے خلاف نارے بلند ہونا شروع ہو گئی ان حالات میں لوگوں نے زندان کے دروازے توڑ دیئے اور ایران کے شہنشاہ ہرمز کے بیٹے خسرو پرویز کے دونوں مامو یعنی بندوی اور بستام کو وہاں سے نکالا بندوی اور بستام کا زندان سے نکلنا تھا کہ عوام نے اپنے باٹشاہ کو مجبور کرنا شروع کر دیا کہ وہ تخت اور تاج سے محروم ہو جائے ایران کے شہنشاہ ہرمز نے بڑی کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح وہ عوام کو ٹھنڈا کر کے بدستور ایران کا شہنشاہ بنی رہی لیکن اب عوام اس کے خلاف سخت سیخ پا ہو چکے تھی لشکر پہلے ہی بحرم چوبین کے ساتھ تھا اور جو عام لوگ بغاوت کر رہی تھی ان سے نمٹنے کے لیے ہرمز کے پاس کوئی طاقت اور قوت نہ تھی لہذا عوام کے مطالبے پر ایران کے عمرہ حرکت میں آئی اپنے شہنشاہ ہرمز کو انہوں نے تاج و تخت سے محروم کر دیا تاج و تخت سے محروم کرنے کے بعد ایرانی عمرہ نے ہرمز کی آنکھیں بھی نکلوا دی بعد میں خسرو پرویز کے مامو بندوی اور بستام نے اپنے بہنوی ایران کے شہنشاہ کو قتل کروا دیا کچھ موریخین لکھتے ہیں کہ ایران کا مرنے والا شہنشاہ ہرمز کمزوروں اور مجبوروں پر مہربانی کرتا تھا لیکن عمرہ کے ساتھ سخت سلوک روا رکھتا تھا موریخین یہ بھی کہتے ہیں کہ ہرمز نہایت محذب تھا اور غربہ اور مساکین پر نہایت مہربانی کرتا تھا لیکن عمرہ کے ساتھ سختی سے پیش آتا جس سے کہ وہ اس سے مخالف تھے اور اس سے نفرت کرنے لگے تھے موریخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ شہنشاہ ہرمز کو عدل و انصاف کا احساس بہت زیادہ تھا ہرمز دراصل اپنے باپ نوشیروان کے نقش قدم پر چلنا چاہتا تھا لیکن اس میں وہ دور اندیشی نہ تھی جو اس کے باپ نوشیروان میں تھی عمرہ تو اس کے خلاف تھے ہی لیکن جب ہرمز نے عیسائیوں سے رواداری برت دی تو اس رواداری کی وجہ سے ایران کے مذہبی معبد بھی اس کے خلاف ہو گئی عمرہ اور معبدوں کے ہاتھوں وہ مارا گیا ہرمز جب قتل ہوا تو اس کا بیٹا خسرو پرویز جو آزربائیجان میں تھا فوراً آزربائیجان سے ایران کے مرکز شہر مدائن پہنچا اس کے مدائن پہنچتے ہی پانسو نوے عیسوی میں عمرہ نے اسے تاج پہنایا اور ایرانی تخت کا وارز بنا دیا خسرو پرویز نے انانے حکومت سمحا لی تو فضا بگڑی ہی بھی تھی باغیوں کے حوصلے بلند تھے عمرہ اپنا تسلو جمعنے کے لیے دور دروپ کر رہی تھی اس ناموافق صورتحال کے پیش نظر یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ یہ حکومت کتنے دن چل سکے گی ان ناموافق حالات میں خسرو پرویز نے چاہا کہ ایرانی آفواج کے سپہ سالار بحرام چوبین کو اطاعت پر مائل کری اور اس کی خطاؤں سے درگزر کری اسی خیال سے اس نے مشفقانہ لہجے میں بحرام کو ایک خط بھیجا جس کا مضمون یہ تھا ہی رمز جس سے تمہیں اختلاف تھا وہ اب اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہی اگر تم اطاعت قبول کر لو اور پایا تخت واپس آ جاؤ تو میں تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں گی میں تمہیں ایرانی فوج کا سپہ سالار عالی مقرر کر دوں گا اس طرح تمہیں بادشاہ سے دوسرے درجے کا منصب حاصل ہو جائے گا لیکن بحرام چوبین نے خسرو پرویز کی اس شفیخانہ مرسلے کو درقور ارتنا نہ سمجھا اور نہائید قستا خانہ جواب لکھ کر بھیجا بحرام چوبین نے خسرو پرویز کے نام لکھا خسرو پرویز تو نے اپنے باپ سے وحشیانہ سلوک کیا تو نے لوگوں کو آمدہ کر کے اسے اندھا کروایا اور تاج و تقس سے محروم کر دیا اور انانی حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی کوئی بھی اچھا اور فرما بردار بیٹا کبھی بھی اپنے باپ کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتا لہذا تم اپنا تاج اتار کر میرے حضور میں آؤ تاکہ تمہیں کسی ایرانی صوبے کی حکومت سوم دوں خسرو پرویز نے اس گستا خانہ مراصلے سے قطع نظر کرتے ہوئے پھر بحرام کو ایک قطع اپنے قاسدوں کے ہاتھ بھیجا جس میں لکھا تھا ہرمز کے ساتھ وحشیانہ سلوک ہوا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا اس کے علاوہ خسرو پرویز نے ہر طرح سے بحرام کی دلداری اور دل جوئی کرنے کی کوشش کی لیکن اس کا بھی بحرام پر کوئی اثر نہ ہوا آخر خسرو پرویز نے طاقت کے ذریعے بحرام چوبین کو اپنے سامنے مغلوب اور زیر کرنے کا تہیا کر لیا اور یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے اس نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اپنے اس لشکر کے ساتھ خسرو خود اپنی لشکر کی کمانداری کرتے ہوئے بحرام چوبین کے مقابلے پر آیا لیکن پیشتر اس کے کہ جنگ ہو خسرو نے ایک بار پھر صلح کی گفتو شنید کرنا چاہی لیکن بحرام چوبین کسی صورت بھی مسالحت پر آمدان نہ ہوا اس لیے کہ بحرام چوبین خود ایران کا بادشاہ بننے کے خواب دیکھنے لگا تھا بحرام چوبین کا تعلق چونکہ ایران کے نامور خاندان مہران سے تھا اور خاندان مہران کا دعویٰ تھا کہ وہ اشکانی نسل سے تعلق رکھتے تھی یہی وجہ تھی کہ بحرام چوبین کو ایران کا بادشاہ بننے کا خیال آیا اسی بنا پر وہ خسرو پرویز کے ساتھ کسی قسم کی گفتو شنید کرنے پر آمدان نہ ہوا تھا جب اسے خبر ہوئی کہ خسرو پرویز ایک لشکر لے کر اس کی سرکوبی کے لیے نکلا ہی تو وہ بڑے فاتحانہ انداز میں ری شہر سے چل کر مدائن کی طرف بڑھا خسرو پرویز خود اپنے لشکر کی کمانداری کرتے ہوئے بحرام چوبین کے مقابلے پر آیا بحرام چوبین خسرو پرویز کے مقابلے میں جنگ کا زیادہ اچھا اور بہترین تجربہ رکھتا تھا ماضی میں وہ کئی جنگوں میں حصہ لے چکا تھا اور ایران کے لیے بہترین فتوحات بھی حاصل کر چکا تھا اس کے علاوہ اس کے ساتھ جو لشکر تھا وہ بہتر تربیہ تیافتہ تھا اور وہ بھی اس سے پہلے بحرام چوبین کے ساتھ کئی کامیاب جنگیں کر چکا تھا لہذا مدائن کے نوہ میں جب خسرو پرویز اور بحرام چوبین کے درمیان حول ناک جنگ ہوئی تو اس جنگ میں ایران کے شہنشاہ خسرو پرویز کو بترین شکست ہوئی اور خسرو پرویز اپنی جان بچا کر میدان جنگ سے بھاگا اور دریائے فروات کو عبور کر گیا خسرو پرویز کی اس شکست کے بعد ایران میں اب کوئی اور طاقت نہ تھی جو بحرام چوبین کا راستہ روک دی مدائن کے نوہی میدانوں میں خسرو پرویز کو شکست دینے کے بعد بحرام چوبین نے پہلے خسرو پرویز کے بچے کچے لشکر کا خاتمہ کر دیا اس کے بعد وہ مدائن کی طرف بڑھا بحرام اپنے لشکر کے ساتھ ایران کے پایا تخت مدائن میں داخل ہو گیا ایرانی عمرہ نہیں چاہتے تھی کہ ایک ایسا شخص تاج و تخت کا وارز بن جائی جو ساسانی بچہوں کی نسل سے نہیں تھا لیکن بحرام چوبین نے ایرانی عمرہ کو درخور ایتنا نہیں سمجھا اور شاہی تاج پہن کر ایران کا شہنشاہ ہونے کا اعلان کر دیا اور اپنے نام کے سکھے جاری کروا دیئے ایران کے تاج و تخت کا وارز بننے کے بعد بحرام چوبین نے اپنے رعوسہ اور سالاروں کا اجلاس طلب کیا اور اس اجلاس میں اس نے اپنے رفقہ اور سالاروں کو مقاطب کرتے ہوئے پوچھا کہ مجھ سے شکست کھانے کے بعد خسرو پرویز نے کہاں جانے کا ارادہ کیا ہوگا اور کس راستے سے گیا ہوگا اس پر ایک سالار اٹھا اور بحرام چوبین کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا جہاں تک میرا خیال ہے خسرو پرویز شکست کھانے کے بعد عرض شام سے ہوتا ہوا خسطنطنیہ جائے گا تاکہ قیسر روم موری سے کمک حاصل کر سکے یہ سن کر بحرام نے اپنے ایک رفیق اور اپنے سالار بحرام سیاوشان کو چار ہزار سوار دے کر خسرو پرویز کے تاقوب میں بھیجا ادھر خسرو پرویز بحرام چوبین کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد واقعی ہی قسطنطنیہ کا رخ کر رہا تھا اس سفر کے دوران راستے میں خسرو پرویز دھوپہر کو سستانے کے لیے اپنے جانساروں اور ہمراہیوں سمیت عیسائیوں کے ایک معبد میں ٹہر گیا یہ لوگ تھکے ہارے تو تھے ہی پڑھتے ہی گہری نیند سو گئے دفتن اس معبد کے راہب نے انہیں بیدار کیا اور کہا کہ ایک لشکر چلا آ رہا ہی خسرو پرویز نے پوچھا کتنی دور ہوگا وہ لشکر اس راہب نے جواب دیا تقریباً چھ میل کے فاصلے پر خبر ملی ہے اس لشکر کی اطلاع پا کر خسرو پرویز اور اس کے سارے ساتھیوں پر سکتے کسی قیفیت تاری ہو گئی اور وہ سمجھ گئے کہ بحرام کا لشکر اس کے تاقوب میں ہے یہ خبر سننے کے بعد خسرو پرویز نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا اب کیا تدبیر کی جائے تمہاری رائے کیا ہے خسرو پرویز کے اس استفسار پر اس کے ایک آقل و دانشور ساتھی نے بولتے ہوئے کہا خسرو پرویز اقل مند آدمی کسی حالت میں بھی سمرے اقل سے نا امید نہیں ہوتا اس دانشور کے بعد خسرو پرویز کا مامو بندوی بولا اور کہنے لگا میں تو ایک ہی تدبیر جانتا ہوں کہ میں تمہیں رہائی دلا دوں اور خود اپنی جان دے دوں خسرو پرویز بولا محترم ممکن ہے اس چارہ گری میں تمہاری جان بچ بھی جائے چارہ گری ازدان پاک کے ہاتھ میں ہے لیکن اگر تم ہلاک بھی ہو جاؤ تو تمہاری ہلاکت ہمیشہ کے لیے یادگر رہے گی اور اگر بچ جاؤ تو تمہارا خطرہ قبول کرنا تمہارے لیے جاہو منزل کا سبب بن جائے گا اس گفتگو کے بعد خسرو پرویز کا مامو بندوی بولا اور خسرو پرویز کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا میرے عزیز اگر یہ معاملہ ہی تو پھر اپنا لباس اتار کر مجھے دے دو خود سادہ کپڑے پہن کر اپنے ہمراہیوں کے ساتھ یہاں سے نکل جاؤ اور تاقب کرنے والوں کو مجھ پر چھوڑ دو خسرو پرویز شاید اپنے مامو بندوی کی ساری تجویز سمجھ چکا تھا لہٰذا اس نے اپنی شاہنا پوشاک اتار کر اپنے مامو بندوی کے حوالے کر دی اور خود اپنے دوسرے مامو اور دیگر رفقہ کے ساتھ سوار ہو کر وہاں سے نکل کھڑا ہوا پھر بندوی نے شاہی پوشاک ذائب تن کی اور راہب سے کہا یہ ہمارا راز ہے تم ہمارے راز کو افشاہ نہ کرنا ورنہ میں تمہیں زندہ نہ چھوڑوں گا راہب بولا تم جو چاہو کرو میں کسی سے کچھ نہ کہوں گا اتنے میں بہرام کا لشکر آن پہنچا بندوی نے شاہی پٹ کا سر پر باندھا اور مابت کا دروازہ اندر سے مقفل کر دیا اور خود مابت کی دیوار پر چڑھ آیا تعاقب کرنے والوں نے دیکھا کہ کوئی شخص ذر بفت کا لباس ذائب تن کیے دیوار پر کھڑا ہی اس کا لباس سورج کی روشنی میں جگمک جگمک کر رہا تھا انہیں یقین ہو گیا کہ خسرو پرویز یہی ہے لہٰذا انہوں نے اس مابت کے اردگرد گھیرہ ڈال دیا تھا بندوی دیوار سے نیچے اتر آیا شاہی لباس اتر کر اپنے کپڑے پہن لیے اور پھر دیوار پر چڑھ آیا اور لشکر کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا اے اہل لشکر میں بندوی ہوں اپنے سالار سے کہہ دو کہ دیوار کے قریب آ جائے تاکہ میں اسے ایران کے شہنشاہ خسرو پرویز کا پیغام پہنچا دوں تاکہ کرنے والے لشکر کا سالار بحرام سیاوشان لشکر سے باہر نکل کر دیوار کے پاس آ گیا بندوی نے اسے سلام کیا اور بولا خسرو پرویز کی طرف سے آپ کو سلام پہنچے بحرام سیاوشان یزدان پاک کا شکر ہے کہ ہمارا پیچھا کرنے والے آپ ہیں آپ ہمارے ہی آدمی ہیں اس پر بحرام سیاوشان نے بندوی کو پہچانتے ہوئے کہا بے شک میں ایران کے شہنشاہ کا غلام ہوں اس پر بندوی بولا اگر تم اپنے آپ کو ایران کے شہنشاہ کا غلام اور فرما بردار سمجھتے ہو تو خسرو پرویز نے یہ پیغام دیا ہے کہ میں تین دن اور تین رات سے گھوڑا دوڑائی چلا آ رہا ہوں اس وقت سخت پریشان اور مزمحل ہوں میں جانتا ہوں کہ مجھے تمہارے ساتھ بحرام چوبین کے پاس جانا ہوگا اور اپنے آپ کو قضائے یزدان کے سپورت کرنا ہوگا لیکن اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں کچھ سوستالوں آپ اور آپ کی ہمراہی بھی آرام کر لیں شام ہوتے ہی چلے چلیں گے اس پر تاقب کرنے والے لشکر کا سالار بہرام سیاوشن بولا میں تم لوگوں کی اس تجویز سے اتفاق کرتا ہوں یہ مناسب بات ہے میں ضرور اس پر عمل کروں گا باٹشاہ کا مجھ پر حق ہے اور مجھے یہ حق ادا کرنا ہوگا بہرحال تاقب کرنے والے لشکر کا سپہ سالار بہرام سیاوشن خسرو پرویز کے مامو بندوی کی تجویز پر عمل کرتے ہوئے اس بات پر آمدہ ہو گیا تھا جب شام ہوئی تو خسرو پرویز کا مامو بندوی پھر دیوار پر آیا اور تاقب کرنے والے لشکر کے سالار بہرام سیاوشن کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا اب خسرو پرویز نے یہ پیغام دیا ہی کہ آپ نے شام تک انتظار کیا ہی اب رات ہونے کو آئی ہے تاریکی چھانے لگی ہے اگر ممکن ہو تو رات بھر اور صبر کر لو اور صبح ہوتے ہی ہم سب یہاں سے مدائن کی طرف چل دیں گے جواب میں بہرام سیاوشن بولا اور کہنے لگا بندوی جیسا تم چاہتے ہو ویسا ہی ہوگا یہ جواب سننے کے بعد بہرام سیاوشن نے اپنی لشکر کو معبد کے اردگرد پھائلا دیا اور انہیں ہر طرف سے خبردار رہنے کا حکم دے دیا جب صبح ہوئی سورج نکلا تو بہرام نے لشکر کو سوار ہونے کا حکم دے دیا اتنے میں خسرو پرویس کا مامو بندوی پھر دیوار پر آیا اسے دیکھتے ہی بہرام سیاوشن بولا اور کہنے لگا بندوی تم نے وعدہ کیا تھا کہ صبح ہوتے ہی یہاں سے مدائن کی طرف کوچ کر جائیں گے اب صبح ہو چکی ہے لہٰذا اپنے وعدے کے مطابق تم لوگ باہر نکلو تاکہ مدائن کی طرف کوچ کیا جائے اس پر بندوی بولا چلنا تو ہوگا لیکن سورج کچھ اور اوپر آ جائے تو چلیں گے بہرام سیاوشن اس بات پر بھی آمدہ ہو گیا یہاں تک کہ دوپہر ہو گئی دوپہر کے وقت بندوی نے پھر استعد ہوا گی کہ دوپہر ڈھل جائے تو چلیں گے اس پر بہرام نے بے سبری کا اظہار کیا تو بندوی نے معبد کا دروازہ کھول دیا اور خود معبد سے باہر نکل آیا اور کہنے لگا بہرام میں تو اس معبد میں تنہا ہوں جہاں تک خسرو پرویس کا تعلق ہے تو وہ کب کا یہاں سے جا چکا ہی میں نے چاہا تھا کہ کسی ہیلے سے ایک دن اور ایک رات تمہیں روکے رکھوں تاکہ خسرو پرویس تمہاری دسترس سے باہر ہو جائے اب تم اگر اس کا تاقب کرو بھی تو تمہاری کوشش رائے گاں جائے گی اب میں حاضر ہوں مجھے جہاں چاہو لے جاؤ یہ سنا تو بہرام ششدر رہ گیا اور سوچا کہ بندوی کو اگر یہاں قتل کر دیا جائے تو اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا بہتر یہی ہے کہ اسے بہرام چوبین کے پاس لے چلوں آخر بہرام سیاوشن نے بندوی کو گرفتار کر لیا اور اسے اسیر بنا کر مدائن کی طرف کوچھ کر گیا مدائن پہنچ کر جب بندوی کو ایران کے نئی شاہنشاہ بہرام چوبین کے سامنے پیش کیا گیا تو بہرام چوبین کو صورتحال کا علم ہوا تو وہ بندوی کو مخاطب کرتے ہوئے کہنی لگا اے فاسق و فاجر انسان کیا یہ کافی نہ تھا کہ تم نے ہرمز کی آنکھیں نکلوا کر اسے قتل کر دیا اب خسرو کو ہماری دسترس سے پاہر کر دیا ہی تمہیں ایسی زلیل موت مروایا جائے گا کہ اس کے ذکر سے لوگوں کو عبرت ہوگی لیکن یہ اس وقت ہوگا جبکہ تمہارا بھائی بستان بھی ہمارے قابو میں آ جائے گا جو ہرمز کو قتل کرانے میں برابر کا شریک تھا اس گفتگو کے بعد بہرام چوبین نے بندوی کو اپنے سالارس یاوشن کے سپورت کر دیا تاکہ اسے زندان میں ڈال دے یہاں تک کہ اس کا بھائی ہمارے ہاتھ لگ جائے اور ان سب کو اکھٹی سزا دی جائے بہرام چوبین کے حکم کے برخلاف بہرام سیاوشن بندوی کو زندان میں ڈالنے کے بجائے اپنے گھر لے گیا اور اسے وہاں نظر بند کر دیا بہرام سیاوشن کے دل میں بندوی کا احترام تھا اس لیے بندوی کو بہرام سیاوشن کو اپنا ہمنوہ بنانے میں زیادہ کوشش نہ کرنی پڑی تھی آخر دونوں نے سازش کی کہ بہرام چوبین کو چوگان کھیلتے ہوئے قتل کر دی اور یہ فیصلہ ہونے کے بعد بہرام چوبین سے چھٹکارہ حاصل کرنے کا تہیہ کر لیا تھا دوسرے روز بہرام سیاوشن نے زیرہ بکتر پہنا اوپر چوگان کھیلنے کا لباس زائبتن کیا اور گھوڑے پر سفار ہو کر چل دیا اتنی دیر میں بہرام سیاوشن کی بیوی نے جو بہرام چوبین کی بھانجی تھی بہرام چوبین کو کہلا بھیجا کہ آج میرا شوہر چوگان کھیلنے کے لیے نکلتا ہی لیکن نیچے اس نے زیرہ بکتر پہنا ہوا ہی معلوم نہیں اصل ماجرہ کیا ہی اس سے خبردار رہنا آخر راز فاش ہو گیا اور بہرام چوبین نے اپنے ہاتھ سے بہرام سیاوشن کا سر قلم کر دیا لیکن بندوی بچ کر فرار ہو گیا اور آزربائیجان کی طرف بھاگ گیا تھا ایران کا شہنشاہ خسرو پرویز ایرانی حدود سے نکل کر قسطنطنیہ کی طرف بھاگ گیا تھا اب اس کا بھائی شہریار تخت و تاج کا وارث مدائن میں موجود تھا بہرام چوبین کو یقین تھا کہ شہزادے کی موجودگی میں اس کا اپنی حکومت کو برقرار رکھنا مشکل بلکہ ناممکن ہوگا اس بنا پر اب اس نے اکاور چال چلی اور اپنی لشکریوں سے کہا کہ ملک کا بادشاہ شہریار ہی ہوگا لیکن ابھی وہ بچہ ہی جب تک وہ جوان ہو میں اس کے نام پر حکومت کروں گا لیکن اس یقین دھیانی کے باوجود بعض لوگ خسرو پرویس کے ہی حق میں تھی بہرام کو لوگوں کے اختلاف کا علم ہوا تو اس نے مخالفین کو مدائن سے نکل جانے کی اجازت دے دی چنانچہ یہ اجازت ملنے پر تقریباً بیس ہزار کے لگ بھگ وہ لوگ جو خسرو پرویس کے حق میں اور بہرام چوبین کے خلاف تھی مدائن سے نکلے اور پھر آزربائیجان کا رخ کیا یہ لوگ آزربائیجان جا کر ایران کے شہنشاہ خسرو پرویس کے مامو بندوی سے جاملے بندوی پہلے ہی آزربائیجان پہنچ کر بہرام چوبین کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک لشکر ترتیب دے رہا تھا ادھر خسرو پرویس باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا اب وہ ایک عرب سردار آیاس کی رہنمائی میں رومنوں کی بندرگاہ سر سیسٹم پہنچنے میں کامیاب ہو گیا یہاں رومنوں نے اس کا پورتپاک خائر مقدم کیا اور اس کی آمد کی اطلاع قیسر روم مورس کو دے دی مورس نے خسرو پرویس کو قسطنطنیہ بلوالیا پھر مورس نے اپنے مشیروں کے ساتھ کئی دن تک صلاح مشورہ کرنے کے بعد اعلان کر دیا کہ قیسر روم ایران کے شہنشاہ خسرو پرویس کو نہ صرف یہ کہ اپنا معزز مہمان خیال کرتا ہے بلکہ اسے اپنا فرزند خیال کرتا ہے اور پھر یہ کہ بہرام چوبین کے خلاف جنگ کرنے میں وہ اپنے فرزند خسرو پرویس کی پوری پوری مدد کرے گا ساتھی قیسر روم مورس نے یہ بھی اعلان کیا کہ حکومت روم خسرو پرویس سے یہ توقع رکھنے میں بھی حق بجانب ہوگی کہ ایرانی آرمنیا پر رومی تسلط قبول کر لیا جائے اور دارہ اور مارٹلو پولیس کے علاقے رومانوں کے حوالے کر دیے جائیں ایران کے شہنشاہ خسرو پرویس نے یہ شرائط بھی قبول کر لی آخر میں ایک میزبان سے رخصت ہونے کے بعد جب خسرو پرویس قیسر روم کے پاس پہنچا تو قیسر روم مورس نے اسے یہاں تک سرفراز کیا کہ اپنی بیٹی مریم کو خسرو پرویس کی زوجیت میں دے دیا قیسر روم مورس نے جو ایران کے شہنشاہ خسرو پرویس کو امداد دینے کا وعدہ کیا اس کی خبر ایران بھر میں پھائل گئی بحرام چوبین کے مقالف خشوے اور عمرہ اور شروفہ کو ایسے آدمی کا ساسانی تخت و تاج حاصل کرنا گوارانا تھا جس کی رگوں میں شاہی خون تھا ہی نہیں لشکر میں بھی بحرام کے خلاف بغاوت کے آثار پیدا ہونے لگی تھی عوام اپنے حقیقی بادشاہ کا خیر مقدم کرنے کے لیے مستعد تھے کہ اچانک یہ خبر ملی کہ موسم باہر میں خسرو پرویس رومن لشکر کی معیت میں دریائے دجلہ کو عبور کر آیا ہے بحرام چوبین کو جب یہ خبریں ملی تو اس نے اپنے ایک معتمت سالار بریزیکز کو اس رومن لشکر کی رہ روکنے کے لیے روانہ کیا جو خسرو پرویس کی سرکردگی میں دریائے دجلہ کو عبور کر چکا تھا دریائے دجلہ کے کنارے رومنوں اور بحرام چوبین کے لشکر کے درمیان حولناک جنگ ہوئی تھی لیکن رومنوں کے سامنے ایرانیوں کے قدم نہ جم سکے آخر انہوں نے بحرام چوبین کے سپہ سالار بریزیکز کو اسیر کر لیا خسرو پرویس نے اس باغی سردار کے کان اور نہ کٹوا کر منظر عام میں اس کی نمائش کی اور پھر اسے قتل کروا دیا ادھر خسرو پرویس کا مامو بندوی بھی اس وقت تک آزربائیجان میں ایک بہت بڑا لشکر تیار کر چکا تھا جب اس نے خسرو کی آمد کی خبر سنی تو وہ آزربائیجان سے اپنی فوج منظم کر کے اس سے آن ملا اب یہ متحدہ لشکر سلیوکیا کو فتح کرنے کے بعد مدائن کی طرف بڑھ رہا تھا بہرام چوبین ان شکستوں سے سخت حراسان ہوا اور اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے لشکر لے کر خود میدان میں آیا میدان کے باہر دونوں لشکروں کا آمنہ سامنا ہوا تو خسرو کا لشکر بہرام چوبین کے لشکر پر ٹوٹ پڑا بہرام کی فوج نے مقابلے کی تاب نہ لاکر راہ فرار اختیار کی اور بہرام بچ کر پہاڑوں کی طرف چلا گیا خسرو نے اس کا تاقب کیا پہاڑی علاقے میں بہرام چوبین نے رومنوں کو کافی نقصان پہنچا کر پسپا ہونے پر مجبور کر دیا لیکن رات کی تاریخی چھائی تو اپنی جمعیت کی کمزوری محسوس کرتے ہوئے کردستان کی پہاڑیوں کی طرف بھاگ گیا تھا خسرو کی راستے میں سب سے بڑا کانٹا بہرام تھا جس کے لیے اس نے بہرام کا تاقب جاری رکھا آخری مرتبہ بہرام اور خسرو پرویز کے درمیان ایک بار پھر جنگ ہوئی اور اس جنگ میں ہاتھیوں کا بھی استعمال ہوا تھا اس جنگ میں بھی پہلے کی طرح بہرام چوبین نے بہدوری شجاعت اور دلیری کے بہترین جوہر دکھائی رومنوں کے دائیں بازو کے حصے کو پسپا کرنے کے لیے اس نے پی در پی حملے کیے لیکن رومن جرنیل نرسی نے دائیں بازو کو کمک پہنچا کر دفاع پر مجبور کر دیا آخر رومنوں نے پھر بہرام کے قلب پر حملہ کیا جس سے ان کے پاؤں اکھڑ گئے بہرام کے لشکر نے راہ فرار اختیار کی بہرام بھاگ کر ترکوں کے یہاں پناہ گزین ہوا ان حالات سے پتا چلتا ہے کہ ایران کے لوگوں کو شاہی خاندان سے کتنی عقیدت تھی کوئی باغی کتنا ہی طاقتور ہو مگر اس کی رگوں میں ساسانی خون نہ ہو تو وہ تاج و تخت حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا تھا بہرام چوبین ایک شخص گشتب کا بیٹا تھا وہ رے کا رہنے والا تھا اور خاندان مہران کا رئیس تھا اس زمانے میں ایران بھر میں سب سے زیادہ نیڈر شجاہ اور صاحب تدبیر کوئی اور شخص نہ تھا گو سیاہی مائل رنگ کا دراز قامد اور دبلہ پتلا شخص تھا دبلہ ہونے کی وجہ سے اسے چوبین کہتے تھے بعض موریقین کا خیال ہے کہ اس کا لقب چوبین نہیں بلکہ شوبین تھا اس لقب کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ بچپن میں رے کے کسی شخص سے اس کی لڑائی ہو گئی تھی اس لڑائی کے دوران بہرام نے اپنے مخالف پر تلوار کا ایسا ہاتھ مارا کہ بہرام کی تلوار سر سے لے کر گھوڑے کی زین تک اس کے دشمن کو کٹتی ہوئی چلی گئی تھی اس موقع پر جو لوگ وہاں موجود تھے جنہوں نے بہرام کی اس زرب کو دیکھا وہ بہرام کی یہ زرب دیکھتے ہوئے حیران رہ گئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے شوبین آن زربت یعنی اس زرب کو تو دیکھو بس اس کے بعد اسے شوبین کہنے لگی جو رفتہ رفتہ شوبین سے بگڑ کر چوبین بن گیا تھا مورغین بہرام کے فرار کی سرگزشت بیان کرتے ہوئے مزید لکھتے ہیں کہ وہ فرار کے دوران ہمدان پہنچا اور ایک دہخان کے گھر میں سستانے کے لیے ٹہر گیا یہاں ایک بوڑھی عورت نے اس کا خیر مقدم کیا بہرام نے اپنا کھانا نکال کر کھا لیا اس کے بعد شراب پینے کے لیے اس نے اس بوڑھی عورت سے برطن مانگا عورت ایک ٹوٹا ہوا قدو لے کر آئی اور کہا ہم تو اسی میں پانی پیتے ہیں یہ حاضر ہے بہرام نے قدو میں ڈال کر شراب پی اس کے بعد اسے روٹی رکھنے کے لیے برطن کی ضرورت محسوس ہوئی تو عورت سے اس نے برطن مانگا وہ مٹی کی ایک رکابی لائی جس میں گوبر اٹھایا جاتا تھا اور کہا کہ ہم اسی پر روٹی رکھ کر کھا لیتے ہیں بہرام دو ایک جام پی چکا تو بڑھیا سے پوچھا کہو دنیا میں کیا ہو رہا ہی اس بڑھیا نے جواب دیا خسرو پرویز ایران کا باٹشاہ رومنوں کی مدد سے واپس آ گیا ہی بہرام سے اس کی جنگوی جس میں بہرام شکست کھا کر بھاگ گیا ہی اس بڑھیا کی یہ گفتگو سن کر بہرام خوش ہوا اور پوچھنے لگا اچھا بہرام نے جو کچھ کیا کیا وہ درست تھا یا غلط عورت بولی کہتے ہیں اس نے غلطی کی بہرام کو امور سلطنت سے کیا واسطہ وہ شاہی نسل سے نہیں بہرام کو چاہیے تھا کہ آرام سے شہنشاہ کی نوکری کر لیتا تاکہ امن و چائن سے زندگی بسر کر لیتا اس پر بہرام بولا ہاں یہی وجہ ہے کہ آج میری شراب سے قدو کی بو آ رہی ہے اور میری روٹی رکھنے کے برطن سے گوبر کی بو آ رہی ہے اس بڑھیا کے یہاں چند دن ٹہرنے کے بعد بہرام حمدان سے چل کر ترکستان پہنچ گیا اور وہاں ترکوں کے خاقان کے یہاں اس نے پناہ لی جس نے اس کی بڑی آو بھگت کی لیکن زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ ترکستان میں ہی کسی نے اسے ختل کر دیا اس طرح خسرو کو ایک بہدر اور خطرناک دشمن سے نجات مل گئی اس کے بعد خسرو پرویز فاتحہ ناشان سے مدائن میں داخل ہوا اور اپنے بزرگوں کا تخت و تاج حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا اس نے اپنی پہلی فرصت میں رومنوں کے لشکر کی عزت افضائی کی اور تحفے تحایف دے کر رخصت کر دیا خسرو کی حکومت ابھی مستحکم بھی نہ ہوئی تھی اسے معلوم تھا کہ ریایہ اسے اچھی نظر سے نہیں دیکھتی معبدوں کے لیے بھی اس کا آنا خوشی کا موجب نہ تھا رومنوں کا احسان مند ہونے کی وجہ سے اس کا عیسائیوں کی طرف مائل ہونا لازمی تھا اس کے میلان کی وجہ یہ تھی کہ اس کی چہیتی ملکہ شیریم بھی عیسائی تھی اس کے علاوہ اس نے قیسر روم موریس کی بیٹی مریم سے بھی شادی کر رکھی تھی وہ بھی عیسائی تھی اسے جو خطرے ہو سکتے تھی وہ بھی رفا نہیں ہوئے تھے اس لیے خسرو پرویز نے ایک ہزار لشکریوں کا دستہ اپنی حفاظت کے لیے مقرر کیا اس کے بعد اس نے باپ کے قاتلوں کی طرف رجوع کیا اور ان کو چن چن کر مروا دیا یہاں تک کہ اور بستام کو بھی تحتائق کر آیا اس لیے کہ وہ اس کے باپ کے قتل میں برابر کے شریک تھی نتیاز کے قدیم اور آساتھیری محل میں سطرون زوروہ نتیاز سلیوک اور اوغار بیٹھے باہم کسی موضوع پر گفتگو کر رہی تھی کہ اچانت نتیاز نے بات کا رخ موڑا اور سطرون کو مخطب کرتے ہوئے کہنی لگا عزیز سطرون وہ وقت کب آئے گا جب ہم سب مل کر اس یوناف اور اس کی بیوی کے رشکو اپنے سامنے پست اور مغلوب کر دیں گے اس پر سطرون نے تھوڑی دیر غور سے نتیاز کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگا نتیاز یہ یوناف کوئی عام سا انسان نہیں ہے میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ماضی میں بھی میرا اس کے ساتھ پالا پڑ چکا ہے وہ بلا کا طاقتور اور بے شمار سری قوتیں رکنے والا انسان ہے شاید میرے آقا عزازیل نے تمہیں یہ بھی بتا دیا تھا کہ ماضی میں بہت کم مواقع پر میں یوناف پر غالب رہا تھا ورنہ اس نے اکثر و بیشتر مجھے اپنے سامنے مغلوب بھی بنا رکھا اب جبکہ میں نے تمہارے فراہم کردہ علوم پر بھی دسترس حاصل کر لی ہے میں سمجھتا ہوں اب کوئی موقع ایسا ضرور آئے گا کہ اس یوناف کو میں اپنے سامنے زیر کر دوں گا سطرون کا یہ جواب سن کر نتیاز تھوڑی دیر تک کچھ سوستا رہا پھر انتہائی بیبسی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا کیا یہ یوناف ایسا ہی طاقتور اور دراز دست انسان ہے کہ ہم سب مل کر بھی فیل فور اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے جبکہ خود آزازیل بھی ہمارے ساتھ ہے جو انگینت اور بے شمار قوتوں کا مالک ہے اس پر سطرون نے بڑی سنجیدگی سے نتیاز کو جواب دیتے ہوئے کہا نتیاز اس میں کوئی شک نہیں کہ آقا آزازیل بے شمار قوتوں کے مالک ہیں لیکن جہاں تک یوناف کا تعلق ہے وہ بھی کسی سے کم نہیں ایک تو طبعی طور پر وہ بہت طاقتور انسان ہے پھر وہ اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لاکر اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کرتا ہے تو یاد رکھنا اس وقت وہ کوہستانوں کو ہلا دینے کی حمد اور جورت بھی کر سکتا ہے سطرون کی اس گفتگو کا جواب نتیاز دینا ہی چاہتا تھا کہ آئین اسی وقت اس کے سامنے ازازیل نمدار ہوا اسے دیکھتے ہی سب اپنی جگہوں پر کھاڑی ہو گئی تھی قبل اس کے کہ ان سب میں سے کوئی بولتا اور ازازیل کو مخاطب کرتے ہوئے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ازازیل پہلے ہی بولا اور خصوصیت کے ساتھ سطرون کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا سطرون تم نے کئی ہفتوں کی محنت اور مشقت سے سہرائی کالاہری کے شمالی کوہستانی سلسلوں میں جو وحشی قبائل کے اندر شرکی ابتدا کی تھی اس کا خاتمہ کر دیا گیا ہی اس پر سطرون اور ضروع دونوں میان بیوی چونکے پھر انہوں نے پوچھا یہ کیسے ہوا میرے آقا جواب میں ازازیل کہنے لگا سطرون جس طرح ہمارے ساتھیوں نے ہمیں اطلاعات فراہم کی ہیں اس کے مطابق ایڈینوز دیوتا کے مجسمے کو کسی نے گرا کر کانچ کے نازک برطن کی طرح چور چور کر کے رکھ دیا ہی اور اس بود کو گرنے سے جو ایڈونیس دیوتا کے پوجاری تھی وہ بھی دیوتا سے بدزن ہو چکے ہیں اور دیوتا کے خلاف بدزبانی کرنے لگے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو دیوتا خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتا اس کی کتنی ہی پوجا پٹ کیوں نہ کر لی جائے وہ کسی اور کو کیا دے گا یا نواز دے گا لہذا میں تم سے یہ کہوں کہ جس شرک کی ابتداء تم نے افریقہ کے ان علاقوں میں کی تھی اس کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا گیا ہی لہذا تم وہاں پہنچو اور اپنے اس سلسلے کو بحال کرنے کی کوشش کرو ازازل جب خاموش ہوا تو سطرن بولا اور اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا میرے آقا آپ نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ ایڈونیس دیوتا کے مجسمے کو کس نے گرا کر پاش پاش کیا ہی حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ ایڈونیس دیوتا کا مجسمہ میں نے ایک بہت بڑی چٹان کو تراش کر تیار کیا تھا اور لوگ بڑی تیداد میں اس کی طرف مائل ہوئے تھے اور جس چٹان سے میں نے ایڈونیس دیوتا کا بت تراشا تھا اس چٹان کی جڑیں زمین میں بہت گہری تھیں پھر کیسے اس نے چٹان نمہ دیوتا کو گرا کر پاش پاش کر دیا ہی اس پر ازازل کسی قدر غصے اور خفقی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا سطرون ایسا کام ایک ہی شخص کر سکتا ہے اور وہ یوناف کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے میرا اندازہ یہ ہے کہ یوناف کے علاوہ کسی اور نے یہ کام نہیں کیا بلکہ اس نے ہی ایڈونیس دیوتا کو گرا کر پاش پاش کیا ہی تاکہ دیوتا کے گرنے سے لوگ شرک کی طرف مائل نہ ہوں تم جانتی ہو کہ وہ نیکی کا نمائندہ ہی اور ہر جگہ شرک کے خلاف حرقت میں آتا ہی پھر اس چٹان نمہ دیوتا کو صرف یوناف ہی گرا سکتا ہی اور کوئی اس طرح اسے گرا کر پاش پاش نہیں کر سکتا سطرون میرا جو آدمی یہ ساری اطلاعات لے کر آیا ہی وہ انسانی شکل و صورت میں وہاں پوجاریوں سے بھی ملا تھا ان پوجاریوں کا کہنا ہے کہ رات کے پچھلے حصے میں کوئی ایڈونیس دیوتا کی پشت پر نمودار ہوا اور زور لگا کر اس قوت سے اس نے ایڈونیس دیوتا کے مجسے میں کو کوہستانی سلسلے کی ڈھلان پر پھینکا کہ دیوتا پاش پاش ہو گیا اور وہ گرانے والا شخص بھاگ کر ایک قریبی چٹان کی اوٹ میں ہو گیا ان پوجاریوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہوں نے اس بود کو گرانے والے کو دیکھ لیا تھا لہٰذا وہ اس کے تاقب میں جب چٹان کی طرف گئے تو انہوں نے دیکھا چٹان کی اوٹ میں کچھ نہیں تھا پوجاریوں کا کہنا ہے کہ وہ حیران و پریشن واپس ہو گئے لہذا پوجاریوں نے بہم مشورہ کرنے کے بعد ایڈونیس دیوتا کو ترک کر دیا نہ وہ اس کی پوجہ پات کرتے ہیں بلکہ وہ اس سے بددل ہو چکے ہیں ہاں میں تم سے یہ بھی کہوں کہ ایڈونیس دیوتا کے بڑے مجسمے کے پاس جو چھوٹے چھوٹے ایڈونیس دیوتا کے بودھ رکھے ہوئے تھی وہ بھی توڑ پھوڑ دیے گئے ہیں یہاں تک کہنے کے بعد جب ازازل خاموش ہوا تو سطرون بڑی بیبسی اور بڑی لاچارگی میں ازازل کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھنے لگا میرے آقا یہ یوناف کب تک ہمارے سامنے ایک دراز دست اور حیرت انگیز انسان کی حیثیت سے نمودار ہوتا رہے گا کیا ہم پوری طرح اسے اپنے سامنے بیبس اور مغلوب نہیں کر سکتے اس پر ازازل مانیقی زنداز میں سطرون کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا سطرون نتیاز کے سارے علوم تمہیں سکھانے کے بعد تو میں تم سے یہی امید رکھتا ہوں کہ تم کسی مناسب موقع پر صرف یوناف کو اپنے سامنے زیر کر لوگی اب یہ تمہارا کام ہے کہ کوئی مناسب موقع جان کر اس کے خلاف حرکت میں آؤ اسے اپنے سامنے مغلوب کر لو پھر میں اس کا کوئی انوکھا ہی بندوبست کر دوں گا اس پر سطرون کہنے لگا میرے آقا کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس وقت یوناف کے رش اور مارتھا کہاں ہی ازازل فوراں کہنے لگا میں یہ تو نہیں بتا سکتا کہ وہ تینوں میان بیوی کہاں ہی تاہم میں اپنے ساتھیوں کے ذریعے اس کا محل وقت تمہیں معلوم کر کے بتا سکتا ہوں اس پر سطرون بولا اور کہنے لگا میرے آقا آپ کسی کو بھیج کر یہ پتا کر آئیں کہ ان تینوں میان بیوی نے کہاں قیام کر رکھا ہی میں پہلے افریقہ کی طرف جاؤں گا اور ایڈینس دیوتا کی حرمت کو وہاں بحال کرنے کی کوشش کروں گا اتنی دیر تک آپ یہ معلوم کریں کہ یوناف اور کیرش کہاں ہی پھر میں اور ضروع دونوں اس پر وارد ہوں گے اور انہیں ایسا سبق سکھائیں گے کہ زندگی بھر یاد رکھیں گے میرے آقا آپ یوناف اور کیرش کا محل وقوع معلوم کریں میں اور ضروع افریقہ کی طرف جاتے ہیں اس پر نتیاز فوراں کہنے لگا سطرون کا کہنا ٹھیک ہے میں اس لیوک اور اوغار بھی سطرون اور ضروع کے ساتھ افریقہ کی سرزمینوں کی طرف جائیں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح ایڈینس دیوتا کے بودھ کو گرا کر پاش پاش کیا گیا ہے ازازیل نے اس تجویز سے اتفاق کیا پھر سطرون ضروع نتیاز لیوک اور اوغار اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لائی اور دریائے خابور کے کناری اس قدم اور پرانے محل سے وہ افریقہ کی طرف کوچ کر گئے تھے وہ پانچوں اس جگہ کے قریب نمودار ہوئے تھے جہاں کبھی ایڈینس دیوتا کا بودھ ایستادہ تھا اور جسے گرا کر یوناف نے پاش پاش کر دیا تھا بودھ والی جگہ کے قریب ہی پجاریوں کی رہنے کے لیے چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہوئے تھے ان کے نزدیک ہی ایک بلند چٹان پر وہ پانچوں نمودار ہوئے پھر سطرون نے بلند آواز میں پکار پکار کر پجاریوں کو اپنی طرف آنے کا ایک طرح سے حکم دیا تھا سطرون کی اس پکار سے تقریباً سارے ہی پجاری بھاگتے ہوئے اس کے سامنے جمع ہو گئے سطرون تھوڑی دیر تک انہیں بڑے غور اور سوالیہ انداز میں دیکھتا رہا پھر انتہائی غزبنا کا آواز میں انہیں مخاطب کرتے ہوئے پوچھنے لگا سنو اے ڈونس دیوتا کے پجاریوں میں نے جب تمہاری لیے اے ڈونس دیوتا کا بدھ تراشا تھا تو تمہیں اس دیوتا کا محافظ اور پجاری مقرر کیا تھا کیا میں یہ سمجھ لوں گے تم اس دیوتا کی حفاظت کرنے میں ناکام ثابت ہوئے ہو اور پھر یہ کہ جو کام تمہارے ذمہ لگایا گیا تھا تم نے اس کی ادائیگی میں غفلت سے کام لیا ہی سطرون کی اس جواب تلبی پر سارے پجاری خاموش رہی تاہم ایک بڑھا اور انتہائی سنجیدہ قسم کا پجاری حرکت میں آیا چند قدم وہ آگے بڑھا پھر وہ سطرون کو مخاطب ہوتے ہوئے کہنے لگا سطرون ہمارے آقا آپ دریا کا رخ الٹی سمت بہا رہی ہیں چاہیے تو یہ تھا کہ دیوتا کی حیثیت سے ایڈونس خود ہم لوگوں کی حفاظت کرتا نہ یہ کہ ہم پجاری اس کی حفاظت کرتے وہ معبود ہی کیا جو اپنے پجاریوں اور اپنے عقیدت مندوں کی حفاظت کا محتاج ہو ہم نے یہ اندازہ لگایا ہی چونکہ ایڈونس دیوتا خود اپنی حفاظت نہیں کر سکا لہذا جو دیوتا اپنی حفاظت نہ کر سکا وہ ہمیں کیا دے گا اور ایسے دیوتا کی پوجا ایسے دیوتا کی پرستش کرنا اس بوڑھے پجاری کی گفتگو سن کر جہاں اس کے ساتھی پجاریوں کے چہروں پر خوشگوار مسکروہٹ نمدار ہوئی تھی وہاں سطرون بری طرح سیخ پا ہو گیا تھا اس نے انتہائی قہرمانی میں اس پجاری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا لگتا ہے تمہاری موت نے تمہیں آواز دی ہے اور سنو اس کوہستانی سلسلے میں میں تمہیں ایسی موت ماروں گا جو تمہاری دوسرے ساتھی پجاریوں کے لیے عبرت کا سامان بنے گی جاؤ اپنی رہائشگاہ سے رسیاں لے کر آؤ اور یہ سامنے والی چٹان سے اس بوڑھے پجاری کو رسیاں سے کس کر باندھو پھر دیکھو میں اسے کیا سزا دیتا ہوں سطرون کی یہ غزبنا کی دیکھتے ہوئے کچھ پجاری بے بس اور مجبور ہو کر رسیاں لانے اپنے اپنے کمروں کی طرف بھاگ کھڑی ہوئے تھی این اس موقع پر اسی کوہستانی سلسلے کے اندر ایک بہت بڑی چٹان کی اوٹ میں یوناف کے رش اور مارتھا نمدار ہوئے لمحوں کے اندر ہاتھ میں پکڑے ہوئے کوئلے سے یوناف نے نتیاز لیوک سطرون زروع اور اوغار کی شبیہیں چٹان پر بنائیں پھر چند خنجر اس نے چٹان کے پاس رکھ دیئے اس کے بعد وہ مارتھا کو مخطب کرتے ہوئے کہنے لگا مارتھا تم یہیں بیٹھی رہو مئی اور کے رش آگے جائیں گے میں نے یہاں اس چٹان پر سب کی شبیہیں بنا دی ہیں ہم دونوں میام بیوی سطرون اور زروع سے ٹکرانے کی کوشش کریں گے اور اگر وہ تینوں ان کی مدد کے لیے آئیں تو تم یہاں اپنی کار روائی شروع کر دینا ان کی شبیہوں پر خنجر خوب زور سے دبانا پھر دیکھنا اس کا اثر کیا ہوتا ہے اس پر مارتھا بولی اور کہنے لگی آپ دونوں فکر مند نہ ہوں میں اب ان ساری چیزوں کی عادی ہو چکی ہوں جو ہی نتیاز لیوک روغار نے آپ دونوں کی طرف بڑھنے کی کوشش کی آپ دیکھنا میں ان کا کیا حشر کرتی ہوں اس پر یوناف نے کچھ سوچا اور چونکا ایک بار پھر اس نے کوئیلہ سمحالا اور چٹان پر اس نے عزازیل کی بھی شبیہیں بنا دی تھی پھر وہ مارتھا کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا مارتھا ان سب کی مدد کے لیے عزازیل بھی آ سکتا ہے لہذا میں نے اس کی بھی شبیہ بنا دی ہے اگر ایسا ہو تو تم اس کی شبیہ میں بھی خنجر گھومتے نہ اس پر مارتھا بولی اور کہنے لگی میرے پاس جو چمڑے کی تھیلی ہے اس میں کافی کیلے ہیں اگر خنجروں سے کام نہ چلا تو میں پتھر سے ان شبیہوں میں کیلے انگاننا شروع کر دوں گی اس پر یوناف نے ایک قہقہ لگایا اور پھر وہ کہنے لگا ہاں مارتھا اب تم خوب تجربے کار ہو گئی ہو بس تم یہیں بیٹھو میں اور کیرش آگے بڑھتے ہیں اس کے ساتھ ہی یوناف اور کیرش دھونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈالے مسکراتے ہوئے اس چٹان کی طرف بڑھ گئی تھی جس کے اوپر سترون نتیاس لیوک اوغار اور ضروعہ کھڑے ہوئے تھے سب سے پہلے ضروعہ کی نگاہ اپنی پشت پر پڑی اس نے یوناف اور کیرش کو اپنی طرف آتے دیکھا تو وہ چونک پڑی اور اپنے پہلوں میں کھڑے سترون کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی سترون ذرا دیکھو اپنے پیچھے سترون اچانک مڑا یوناف اور کیرش کو اپنی طرف آتا دیکھ کر انتہائی غزبناک ہو گیا تھا سترون کے ساتھ ہی ضروعہ سلیوک اوغار اور نتیاس بھی مڑ کر اپنی طرف آتے یوناف اور کیرش کی طرف دیکھنے لگے تھی یوناف اور کیرش دونوں میان بیوی جب نزدیک آئی تو سترون نے ایک بھرپور قہقہ لگایا پھر وہ یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا اے نیکی کے نمائندے خوب وقت پر آئی ہو قسم اس زمانے کی مجھے تمہاری ہی ضرورت تھی میں سمجھتا ہوں تم نے ہی ایڈونس دیوتا کے مجسمے کو توڑا ہی لہذا اب اس کو ہستانی سلسلے میں میں تم پر وارد ہو جاؤں گا تمہاری زندگی کی رگوں اور خوابوں میں زہر کھول دوں گا اور تمہاری حالت شب کی سلوٹوں میں غم فراخ کے قصے سے بھی بتر بنا کر رکھ دوں گا سترون جب خاموش ہوا تو یوناف اور کیرش ایک جگہ رکھ کر بڑے غور سے انہیں دیکھتی رہی پھر دونوں میان بیوی ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے جنگل کی دھارتی ہواوں سہراؤں سے اٹھتی قضاؤں کی طرح مزید آگے بڑھ گئے اس کے بعد یوناف طوفانوں کے زور بجلیوں کی کڑک کی طرح سترون کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا سن بدی کے گماشتے تجھ جیسے باولے کتے میں ماضی میں بہت دیکھ چکا ہوں جو صرف بھوکنا چاہتے ہیں عملن فیلن کچھ نہیں کر سکتے اگر تو مجھے ان کوہستانی سلسلوں میں عجیب و غریب دھمکی دیتا ہے تو پھر تو بھی میری طرف سے کچھ سن اگر تو میرے خلاف حرقت میں آیا تو سننا اس کوہستانی سلسلے میں میں تمہیں ہولناکی کا اسم بنا کر رکھ دوں گا تیری روح کی تہوں میں خوف بھری دوپہر کی لوگ چلا دوں گا اور پھر تیری حالت دمک چاٹے لکڑی کے تختے گھونٹ گھونٹ پانی کو ترستے بادل سے مختلف نہ ہوگی یوناف کی ان دھمکی آمیز جملوں سے سطرن کچھ دیر خاموش رہ کر کچھ سوستا رہا پھر وہ آگے بڑھا اور یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا آج میں تیرے ساتھ معاملہ تائی کر کے ہی رہوں گا اس کے بعد اس نے سلیوک نتیاز اور اوغار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا میرے تینوں معزز اور محترم ساتھیوں تم اپنی جگہ پر کھڑے رہو میں اکیلا آج اس یوناف سے ٹکرانا چاہتا ہوں اس کے بعد سطرن نے اپنی بیوی زروع کی طرف دیکھا زروع اگر یوناف کی بیوی کیرش حرکت میں آئی تو تو بھی اس کے خلاف حرکت میں آنا ورنہ تم بھی خاموش رہ کر تماشا دیکھنا سطرن کے اس فیصلے پر یوناف کے چہرے پر انتہائی خوشگوار مسکر و ہٹ نمدار ہوئی پھر وہ اپنے جسم کو اس خاص انداز میں بلدیتا ہوا سطرن سے ٹکرانے کے لیے آگے بڑھا تھا جو ہی یوناف سطرن کے قریب آیا سطرن بجلی کے کسی کوندے کی طرح حرکت میں آیا اور ایک زوردار گھونسہ اس نے یوناف کی پیٹ پر دے مارا تھا یوناف بڑی استقامت اور صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس گھونسے کو برداشت کر گیا تھا اس کے بعد گویا سطرن پر سودہ اور جنون تاری ہو گیا تھا اس نے کئی مک کے لگاتار یوناف کے پیٹ اور شانے پر دے مارے لیکن سطرن حیران اور دنگ رہ گیا یوناف ان سارے مکوں کو برداشت کر گیا تھا تکلیف کی شدت کے باعث وہ تھوڑا سا جھکا ضرور تھا تاہم وہ زمین پر نہ گرا جو ہی اپنے مکوں کا ردی عمل دیکھتے سطرن سیدھا کھڑا ہوا یوناف حرکت میں آیا اور جس طرح سطرن نے اس کے پیٹ پر گھونسے مارے تھے اسی طرح سب سے پہلے اس نے بھی ایک آہنی ہتوڑے جیسا گھونسا سطرن کے پیٹ پر دے مارا دوسرا گھونسا یوناف نے سطرن کی گردن پر تیسرا اس کے چہرے پر چوتھا اس کی پسلیوں اور پانچوان اس کی کنپٹیوں پر دے مارا یہ پانچ گھونسے کھانے کے بعد سطرن چکراسا گیا تھا لڑ کھڑا کر وہ پیچھے ہٹا قریب تھا کہ وہ زمین پر گر جاتا کہ پیچھے سے اس کی بیوی ضروعہ حرکت میں آئی اسے سمحالا دیا پھر ایک دم ضروعہ ہوا میں اچھلی شاید وہ اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لا چکی تھی اور پھر اس نے اپنی دونوں ٹانگوں کی ضرب پوری قوت سے یوناف کی چھاتی پر لگائی تھی یہ ضرب لگنے سے یوناف اپنی پشت پر چٹانوں میں جا گرا تھا ضروعہ کا یوں یوناف کے خلاف حرکت میں آنا تھا کہ کیرش کا رنگ غصے اور غزبناکی میں آگ بگولہ ہو کر رہ گیا وہ فوراں حرکت میں آئی اور جس طرح ضروعہ اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لاتے ہوئے ہوا میں بلند ہوئی تھی اور یوناف کی چھاتیوں پر اپنی دونوں پاؤں کی اس نے ضرب لگائی تھی ایسا ہی کیرش نے بھی کیا کیرش کسی گیند کی طرح ہوا میں اچھلی اس لیے کہ وہ بھی اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لا چکی تھی پھر جس طرح ضروعہ نے یوناف کی چھاتی پر دونوں پاؤں کی ضرب لگائی تھی ایسی ہی ضرب کیرش نے ضروعہ کی بھی چھاتی پر لگائی جس کے نتیجے میں ضروعہ کائی گز فضا میں اچھلتی ہوئی بری طرح ایک چٹان سے جا ٹکرائی کیرش نے یہیں تک ہی اکتفاہ نہ کیا بلکہ وہ مزید حرکت میں آئی اور ایک بار پھر وہ اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لائی ربڑ کی کسی گیند کی طرح فضا میں اچھلی اور دوسرے ہی لمحے اس نے اپنے دونوں پاؤں کی سخت اور جان لیوہ ضرب سطرون کی چھاتی پر دے ماری جس کے نتیجے میں سطرون بھی ہوا میں اچھلتا ہوا ضروعہ کے قریب پتھروں میں جا گی رہا تھا اب یہ صورتحال دیکھتے ہوئے یوناف پر گویا جنون تاری ہو گیا پہلے اس نے اپنے پاؤں کی ایک اور ضرب سامنے والی ضروعہ پر لگائی اور ضروعہ ایک بار پھر بل کھاتی بھی بری طرح پتھروں پر جا گری پھر سطرون کی طرف دیکھے بغیر یوناف نے اپنی پچھلی سمت ایک زور سے ٹانگ لہرائی کہ یوناف کا پاؤں سطرون کے چہرے پر اس بری طرح آ کر لگا تھا کہ سطرون کسی بوسیدہ عمارت کے گرنے والی سطرون کی طرح اپنی پشت پر جا پڑا اس کے بعد یوناف نے اپنا کوئی مخصوص اشارہ کیرش کو کیا پھر وہ دونوں میان بیدی سطرون اور ضرورہ پر حملہ آور ہونا ہی چاہتے تھی کہ وہ اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لاتے ہوئے وہاں سے غائب ہو گئی چٹان پر کھڑے نتیاز لیوک اور اوغار بھی غائب ہو چکے تھی جس وقت یہ سب نتیاز کے محل میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ازازیل وہاں پہلے سے کھڑا ان کا منتظر تھا ازازیل کو دیکھتے ہی نتیاز بولا اور اسے مقاطب کرتے ہوئے کہنے لگا محترم ازازیل اس بار بھی ہم زیر اور مغلوب ہی رہے یناف اور کیرش نے سطرون اور ضرورہ کو ایسی مار ماری کہ وہ بیان سے باہر ہے جس وقت وہ ان دونوں کو مار پیٹ رہے تھے تو ہم تینوں بھی آگے بڑھ کر سطرون اور ضرورہ کی مدد کرنا چاہیے لیکن یناف اور کیرش کے پاس ایسی کونسی سری قوت ہے کہ جو کچھ کوئی حرکت کرنا چاہی اس کی انہیں پہلے ہی خبر ہو جاتی ہے جو ہی ہم آگے بڑھے یناف اور کیرش کی طرف سے ہم پر کوئی سری عمل کیا گیا ویسا ہی سری عمل جو سہرائے کالہ ہاری میں دریائے کونگ کے کنارے ہم پر ہوا تھا جب آپ بھی ہمارے ساتھ تھے محترم ازازیل ہم نے اپنی حیط بدل کر بڑے مشکل سے اس عذیت اور عذاب سے نجات پائی اتنی دیر تک یناف اور کیرش بھی سطرون اور ضرورہ کو مار مار کر چھوڑ دیا تھا پھر مزید مختصر یہ کہ ہم سب اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لائی اور ادھر بھاگائی گویا اس مہم میں ہم کو بترین شکست اور یناف اور کیرش کو بہترین فتح مندی حاصل ہوئی ہے محترم ازازیل یناف اور کیرش کے مقابلے میں یہ ہماری بترین رسوائی بیزتی اور زلت ہے نتیاس کی اس ساری گفتگو کے جواب میں ازازیل تھوڑی دیر تک بڑی سنجیدگی سے کچھ سوستا رہا اور پھر وہ کہنے لگا نتیاس اب مجھے اپنی ساری قوتوں کو مجتمع کرتے ہوئے اس یناف کے خلاف حرکت میں آنا ہوگا مجھے اس کی دست درازی ختم ہی کرنا ہوگی مجھے اس کی خونخواری کو لہو لہو خون خون کرنا ہوگا نتیاس میرے بزرگ اب مجھے کوئی ایسا ہیلا اور حربہ استعمال کرنا ہوگا کہ جس سے یناف اور کیرش دونوں میانبیدی کی ساری سری قوتوں کو برف کی طرح مفلوج کر کے انہیں زنجیروں میں جکڑ کر اسیر کرنا ہوگا تاکہ آنے والے دور میں نہ یہ ہمارے لئے خطرناک ثابت ہوں اور نہ ہمارا ان کا کوئی سامنا یا ٹکراؤ ہو ازازیل کی اس گفتگو کے جواب میں نتیاس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک پیدا ہوئی پھر وہ بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا محترم ازازیل آپ نے میرے دل کی بات کہتی ہے اگر آپ واقعی یناف اور کیرش کو ان کی سری قوتوں سے محروم کر کے زنجیروں میں جکڑ کر اسیر کر دینا چاہتے ہیں تو اس کی میرے پاس ایک بہترین ترقیب ہے اس پر ازازیل نے چونکر نتیاس کی طرف دیکھا اور پھر پوچھا تمہارے پاس کیا ترقیب ہے نتیاس جواب میں نتیاس پہلے کی طرح بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا محترم ازازیل یہ جو محل ہے اس کے تہخانے میں میں نے ایک سہری اور سری عمل جاری کر رکھا ہی جو کوئی بھی اس تہخانے میں میرے علاوہ داخل ہوگا اس کی ساری سری قوتیں منجمد اور بے سود ہو جاتی ہیں اگر ہم کسی طرح یوناف اور کیرش دونوں میان بیوی کو محل کے تہخانے تک لانے میں کامیاب ہو جائیں تو وہ دونوں ہم سب کے سامنے بلکل بے بس اور لاچار ہو جائیں گے نتیاس کی اس گفتگو سے ازازیل کے چہرے پر خوشکن مسکراہت نمدار ہوئی اور پھر وہ کہنے لگا نتیاس تو نے میرے سارے ہی مسائل کا حل پیش کر دیا ہی اب ہم کوشش کریں گے کہ یوناف اور کیرش کو کسی نہ کسی طرح اس محل میں لائیں گے اور پھر ہمیشہ کے لیے اسے اس محل کے تہخانے میں اسیر کر کے رکھ دیں گے یہاں تک کہنے کے بعد ازازیل تھوڑی دیر کے لیے رکا پھر وہ دوبارہ نتیاس کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا نتیاس جب تک ہم یوناف اور کیرش کو اس تہخانے میں لانے میں کامیاب نہیں ہوتے تم ایک کام کرو اس تہخانے کے اندر جو سب سے محفوظ کمرہ ہے اس کی دیواروں کے اندر لوہے کے بڑے بڑے کڑے نصب کروا ہو ان کڑوں کے ساتھ مضبوط زنجیریں ڈلوا ہو جنہیں کئی انسان مل کر بھی نہ توڑ سکیں جب ہم یوناف اور کیرش پر قابو پائیں گے تو ان دونوں میان بیوی کو اس تہخانے کی انہی زنجیروں میں جکڑ کر رکھ دیں گے جہاں وہ اپنی باقی ماندہ زندگی قیدی اور ایک زندانی کی حیثیت سے گزارنے پر مجبور ہو جائیں گے عزازیل کی یہ گفتہ کو سن کر سطرون اور زروہ نے بھی اپنی گردانیں سیدھی کر لی ان کے چہروں پر بھی خوشی اور اتمیدان کی لہریں بکری تھیں پھر سطرون بولا اور عزازیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا میرے آقا میں نے اور زروہ نے آج اپنی پوری کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح یناف اور کیرش کو اپنے سامنے زیر کر لی ہم نے ہر حربہ ہر قوت اور ہر سری طاقت استعمال کی لیکن ہمارا کوئی بھی جتن ان کے خلاف کامیاب نہ ہو سکا ان دونوں نے ہمیں اپنے سامنے مغلوب کر لیا میرے آقا اس شکست پر میں آپ کے سامنے معذیرت خواہ ہوں اس پر عزازیل کہنے لگا سطرون مجھے تم سے اور زروہ سے کوئی گلا یا شکوا نہیں میں جانتا ہوں کہ یناف اور کیرش دونوں میامیدی بے پناہ طاقتور اور بے پناہ سری قوتوں کے مالک ہیں لہذا اگر ان دونوں نے مل کر تم دونوں کو زیر کر لیا ہی تو یہ کوئی نئی اور اچھمبے کی بات نہیں ہے ایسا ماضی میں بھی اکثر ہوتا رہا ہی مجھے افسوس تو یہ ہے کہ جو قوتیں تمہارے لیے نتیاز سے حاصل کی گئی ہیں وہ بھی یناف کے خلاف کارگر ثابت نہ ہو سکیں اس پر سطرون کہنے لگا میرے آقا آپ نے جو نئی تجویز پیش کی ہے اس کے تحت یناف کو اسیر بنا کر زنجیروں سے تہخانے کے اندر جھکڑا جائے گا اگر اس میں ہم کامیاب ہو گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس یناف اور کیرش سے ہمیشہ کے لیے ہماری جان چھوٹ جائے گی اس پر عزازیل نے پہلے ہلکہ ہلکہ ایک قہقہ لگایا اور پھر کہنے لگا سطرون تمہارا کہنا درست ہے وہ وقت اب دور نہیں کہ ہم یناف اور کیرش دونوں یا بیوی کو اس محل کے تہخانے میں لانے میں کامیاب ہو جائیں گی پھر ہم انہیں ان کی ساری سری قوتوں سے محروم کرنے کے بعد اس تہخانے میں انہیں زنجیروں میں جھکڑ دیں گی اس پر سطرون فورا کہنے لگا میرے آقا انہیں یہاں لانے کے بعد یقینا آپ انہیں ان کی سری قوتوں سے محروم کر دیں لیکن ان کے ساتھ جو خوفناق قوت ابلکہ کی شکل میں ہے اس کا کیا بنے گا اس پر ازازیل کہنے لگا ہم یناف اور کیرش پر اس وقت ہاتھ ڈالیں گی جب ابلکہ یناف کے پاس نہیں ہوگی نتیاس کا کہنا ہے کہ جو کوئی بھی اس تہخانے میں داخل ہوتا ہی وہ اپنی سری قوتوں سے محروم ہو جاتا ہی اس طرح ابلکہ بھی میرے خیال میں اس تہخانے میں داخل ہو کر اپنی قوتوں سے محروم ہو جائے گی اور اگر وہ نہ ہوئی تب بھی میں اپنی طرف سے اس تہخانے میں ایک ایسا عمل بھر دوں گا جس کی وجہ سے وہ کبھی بھی یناف اور کیرش کے مدد کرنے کے لیے اس تہخانے میں داخل نہ ہو سکے گی اب بتاؤ تم خوش اور مطمئن ہو اس پر سطرون بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا آپ نے اپنی گفتگو سے میرا دل خوش کر دیا ہی اور اب مجھے قوی امید ہو گئی ہے کہ ہم یناف اور کیرش پر قابو پا لیں گی اس گفتگو پر ازازیل بھی خوش ہو گیا تھا پھر ازازیل کے کہنے پر سب محل میں داخل ہو گئی تھی